ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچا ارے دھرتی میں بڑے بڑے وزیر مرتے ہیں بڑے بڑے مزیسٹر مر جاتے ہیں حتیٰ کہ چرنل اور کرمل دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم نے دیکھا ایک قبروں پہ سلامیت دینے والے سال بعد آتے ہیں لیکن ایک حضور کے حلاؤں میں جا کے دیکھو میرے غازی ملک منتال قادری کی قبر انہر کیوں چل جس وقت بھی جاؤ گے یا قرآن کی صدا آئے گی یا درود و سلام کی صدا آئے گی کیونکہ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی بھل بھلے کا چہے جاہاں بھل بھلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینے حسن رہ جائے گا جو پہے گا صاحبِ لولاک کے اوپر دھرو اس کا کوئی ہے مطلب ہر کے زمانے کہ حجرِ مدعب کے درود کی تصمیہ پھیرتا رہے ہیں باہر قلی میں بازاروں میں تھانوں کا چہریوں عدالتوں سبلیوں میں حضور کی عزت اچھا لی جائے ہیں وہ صرف درود کی تصمیہ پر لگا رہے ہیں وہ کہے میں اپن والا میں روحانیت والا میں درود والا ایسے سے درود بھی بیدا رہے ہیں درود والا بھی بیدا رہے ہیں اسی میں درود اثر کرے گا اسی کو درود خائدہ دے گا کہ حجرِ میں بیٹھ کے درود پڑھنا بھی جانتا ہو میں دور پہ نکا کے حضور کے لئے پروں تو سینے پہ سہنا بھی جانتا ہو کہ جو پہدہ صاحبِ لولاک کے اوپر درود جو پریدار سامنے لولاک کے اوپر درود آدھ سے محفوظ اس کا دن بدن رہ جائے پر رسول آقا پینے حسن رہ جائے گا نام شاہنج مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہنج ارے دیکھو تو سیب ابو جاپر منصور کا نام کتاب و تاریخوں میں رہ گیا لیکن میرا امام ابو حنیفہ ایک گتھیک سروڑی والی جگہ میں جس کو کھڑے کر کے کروڑ پتی ارب پتی دولت مندوں نے کے باوجود اس وقت کا سب سے بڑا حافظ الحدیث اور بڑا فقیروں نے کے باوجود روزان اب دس دس کوڑے مارے جاتے ہو جس کی یاد جب ان کے پوتے اسمائیل میں دا ہم مات کو آئے تو اسی روڑی والی جگہ پہ کھڑے ہو کے رو پڑے کہے آج جب دادا تو سوچتا ہو تو رونا آ جاتا ہے میرا دادا کتنی عصبتوں والا جو کوڑے کھا کے بھی حضور کی عزت میں پیڑا دیتا رہا حکومت کہتی رہی میرا چیم جس تس من جا اس نے کہا میں جیل کے اندر پھوکھا پیاسا رہ سکتا ہوا تمہارا پلا یا زہر کا پیالہ پی سکتا ہوا لیکن حضور کی عزت کی سودا گری نہیں کر سکتا وہ ایسا بلکل نہیں تھا آسے سعید کو اس وجہ سے بیمانوں کی طرح کلم بیچنے والا نہیں تھا قیامت تک کے چچوں کانیوں کو سبک دے گیا آج سپریم کورٹ یہ سینا رکھے سامرے ایک مسجد کبھا ہوئی ہے یہ پیغام دینا چاہتا ہے ہماری مسجدوں میں تو باتے نہیں ہے ہم تمہارے طرف سنونے کے لیے ہیں ہمارا پیغام سنونوں حقیقہ بھی ہے کہ نامِ شاہے جہاں نٹ جائے گی یہ لیکن یہاں حسر تک نامِ شاہے برج تم رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا ہمارا پر رہ جائے گا پر رہ جائے گا ہمارا پر رہ جائے گا ہم تو تجھ جائے جائے گا بس بھی آجیسے بنانے کی دعوت دینے کے لیے ہیں جن لباسوں کو تُو تک رہی ہے وہ سارے تیرے لباس اتر جائے گا کسوں سے تب کہے گی جب میں مروں مجھے پانچ کپڑوں میں کفان دینا آج لوگوں کے سازگے پردہ نہ کرتی ہے تُو اللہ کے آنے پتہ کر کے جانا چاہتی ہے ہم تُجھے یہاں سمجھانے کے لیے آئے ہیں تھیری عزت بھر کی لیے لباسوں میں نہیں ہے تھیری عزت سیدہ زینب کی غلامی میں ہے موڑن کی بیٹی ہے پر ہنو ساروں پر ہنو مو اچھی نہیں لگتی ہے یہ کامے اور قرآن کی طرح پر پر میں اچھی لگتی ہے ہم یہی سبق میں لے آئے ہیں تیرے بھر کی لیے لباس ہے تیرے جمکیلے پر ہیائی کے لباس ہے جب ختم ہو جائیں گے تب تُو غلامانِ نبی کے تقوے والے لباس کی عزمت کو سمجھیں گی ہم تجھے آج سمجھانے آئے ہیں کہ اپل سو کم خواب کی فوساکتے لازم ہو اپل سو کم خواب کی فوساکتے لازم ہو اس تمہیں بے جان پر خواب کی قفل رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور سب فلا ہو جائیں گے کافی ہے ولیکن حسر تک کیا آپ نے نہیں دیکھا رازی المتین کو پانسی کار تک لے جانے والا چھیل کا سپریڈنٹ بھی ایک سید تھا وہ سید کہا میں کہ باوجود کم نام ہو گیا لیکن ایک ترخان برادری کا اپل دین کی آمت تک لیے زندہ ہو گیا کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا اس دھرتی پہ حچاج جیسے پڑے پڑے چادر ختم ہو گئے اس دھرتی کے اوپر پڑے پڑے نام ورن منگولیہ پادشاہ منگولیہ سلطنت کو قائم کرنے والے منگولیہ خاندان کے چشم و چراغ نیس تو محبود ہو گئے یاد رکھ لو جس دور میں کہ آواز آتی تھی بات اپا ملائے کا ہوشیار شہد شاہ اکبر تشریف لارو سب آوازیں ختم ہو گئی وہ آوازیں ختم ہو گئی لیکن اکبر کو للکارنے والا میرا قاضی ہے میرا جناب مجتن المسانیہ رحمت اللہ جیل کی کوچھی میں بھی لاتا ہے تو سب ڈاکو کے سامنے جس وقت جا کے نوار کے وقت کھنوں میں ملیہ دے کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جب یہ صدا آتی ہے وہ ڈاکو کے تے بابا ایدھر کوئی دیکھنے والا نہیں کس کو دکھا کے نمازیں پڑھیں گا ایدھر کوئی تیرے مرید نہیں ہے ایدھر کوئی تیرے جانے والا نہیں ہے ایدھر کوئی تیرے جانے والا نہیں ہے کچھ تو دیکھو اس وقت بھی بڑی بڑی خان کائیں تھی مٹ گئی ہے لیکن مجددہ وقت کے ظالم کو لکارنے والا شدیاں گذر گئی آج بھی زندہ ہو اس لیے کہ یقین تھا اس کا کہ سب فرنا ہو سب فرنا ہو جائے گے کافی ولے کیوں حضرت سرب کے نات حضرت کا زبانوں پرس خل رہ جائے گا سب فرنا ہو جائے گا موسیقی سب فرنا ہی ایدھر کوئی ضرورت موسیقا